نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہمارچ پردیش کی دن بھر کی تاجہ خبروں کے ساتھ تو اس سے پہرے ان خبروں کو جانے آپ سے ندرہ چانل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تو پیشیں آج دن بھر کے مکہ سمچار چمبہ ہتیاکان چوڑا میں لگے پردیش سرکار مرداباد کے نعرے جیرام بولے این آئیے اسے کروائی جائے جانج منوحر ہتیاکان سے آکروش میں چل رہے لوگوں نے آج چوڑا باجار میں پردیش سرکار کے خلاف مرداباد کے نعرے لگائے جن سبح کو سمبودت کرتے ہوئے نیتا پرتیپکس جیرام تھاکو نے کہا کہ ہماری لڑائی کی سجاد دھرمیہ کشیتر کے خلاف نہیں ہے ہماری لڑائی پچیس ورشے نوجوان کی ہتیا کرنے والوں کے خلاف ہے چمبہ میں یک کی نریشنس ہتیا پر جیرام تھاکو نے پردیش سرکار پر حملہ بولا ہے وہیں جیرام نے کہا کہ مکہ منتری سکھ ویندر سنگھ سکھو کو پیڑت پریواد سے ملنے کے لیے ہم سے پہلے آنا چاہیے تھا ہم تو سڑک سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں لیکن سکھو چوپر کے جریعے یہاں پر پہنچ سکتے تھے لیکن نہ تو سی ایم یہاں پر پہنچے اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ ہی یہاں پر پہنچ پائے ہے کہا کہ سی ایم یا ہمارے آنے سے منوحر واپس نہیں آسکتا لیکن شوک سنتپت پریواد کو شانتی جرور ملتی انہوں نے کانگریس پر چھوٹکی لیتے ہوئے کہا کہ پردیش میں بہت سی گھٹنائیں ہوتی ہیں جنہیں کانگریس سرکاریں ہلکے میں لیتی ہیں کانگریس سرکار نے گڑیا کیس کو بھی ہلکے میں لیا تھا لیکن جب باجبہ ستہ سین ہوئی تو باجبہ نے گڑیا ماملے کی جانت سی بی آئی سے کروائی اور آج دوشیس لاکھوں کے پیچھے ہیں اس کے اترکت نیتا پرتیپک شیوانپور مکہ منتری جرام تھاکور کے کافلے کو چوڑا ڈیم سے پچاس میٹر پہلے ہی پلیس اور سی آر ایف نے بیریکیٹس لگا کر روک دیا گیا منوحر کے گھر جانے کے لیے راستہ نہ دیے جانے سیکھین ہو کر نیتا پرتیپکس باجبہ زلہ ادھیک سمیت نے باجبہ نیتا وہیں جمین پر دھرنے پر بیٹھ گئے اس کے بعد منوحر کی آتما کی شانتی کے لیے باجبہ پردیش ادھیکش راجی بندل سمیت سبھی نے پراتھنا کی خیار آدھے گھنٹے تک اندجار کرنے کے بعد آگے جانے کے انواتی نہ ملنے پر آخر کا نیتا پرتیپک شمیت باجبہ نیتا بنیخیت لوٹائے اس دوران ویدھائک ڈی ایس تھاکور خانس راج ورشت اوپا ادھیکش دینیش شرما راکیش پھانیاں بکرم سنگ جریال سمیت سینکڑوں کی سنکھیا میں باجبہ موجود رہے چمبہ ہتیاکان بندل بولے پرشاشن نے منوہر کے گھر جانے سے روکا کل بارہ زلو میں کریں گے دھرنا پردیشن چمبہ میں ہوئے نریشنز ہتیاکان سے ہمارے دل کو ٹھےس مہنچی ہے پرشاشن نے ہمیں منوہر کے گھر جانے سے روکا کل باجبہ بارہ زلو میں دھرنا پردیشن کرے گی بنیخیت میں جن سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے پردیش باجبہ دیکش ڈاکٹر راجی بندل نے یہاں بات کہی کہا کہ ہم سب کیبل منوہر کو نیائے دلانے کے لئے کتریت ہوئے ہیں ہم نے پرشاشن سے بہت گوہار لگائی اور قریب چار بار ان سے ملے ایک گھنٹے انتجار کیا اور شریرام جیرام جیرام کا پارٹ بھی کیا پر ہمیں پیڑت پریوار کے پاس جانے کی انمتی پرشاشن نے نہیں دی چمبہ ہتیاکان جگت نیگی بولے کے اندر میں باجبہ کی ہی سرکار نائیے یا سی بی آئی سے کروا لے جانچ راجسو اور جنگ جاتے ویگاس منتری جگت سنگ نیگی نے کہا کہ لوگ سبح چناب نزدیک آتے دیکھ باجبہ نیتا ہماشل پردیش میں دھرم کی راجنیتی کرنے لگ گئے ہیں باجبہ نیتاؤں کا اس ماملے کو ہندو مسلم ماملہ بنانا دور بھاگیے پورن ہے لوگ سبح چناب نزدیک آنے پر باجبہ اس طرح کے شڑی امتر رچ رہی ہے وہی انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار اس گھٹنا کی نندہ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ سرکار اور پرشاشن کی اور سے آوشک قدم اٹھائے جا رہے ہیں جلد چار شیٹ دائر کر آروپیوں کے خلاب کڑی کاروائی کی جائے گی منوہر ہتیاکان شعب کی تصویریں وائرل کرنے والے کرمچاری کو ہراست میں لینے پر بھڑکے لوگ آکروش ریلی نکالی زلا چمبہ کی بھاندل پنچائت میں یوبک منوہر کی ہتیا کے بعد شعب کی تصویریں ساروجانی کرنے کے آروپ میں پلیس ہراست میں لیے گئے کرمچاری کو پردشنکاریوں کے دعا میں پرشاشن کو لوگوں کے سامنے لانا پڑا پردشنکاری اس کے خلاب درج کیے گئے مقدمیں واپس لینے پر بھی اڑے ہوئے ہیں آج سنگنی ہتیاکان سنگھر سمیتی کے بینر تلے بھین سنگٹنوں کے پردینیدیوں نے چمبہ شہر میں ایک آکروش ریلی نکالی یہاں ریلی چوگان دو سے شروع ہوئی اور پورے شہر کی پریقرمہ کرنے کے بعد بیسی کاریالے پہنچی یہاں پردشنکاریوں نے زلہ پرشاشنو پلیس کے خلاب جمکر ناربازی کی راجے پال شی پرتاب شکل نے نیٹ ٹوپر چار بھی سپٹا کو کیا سمبانت راجے پال شی پرتاب شکل نے آج راج بھون میں نیٹ یو جی دو ہزار تیس کی پریقشہ میں ہیماچل کی ٹوپر اور دیش بھر میں ایک سو چھتیسمہ رنگ حاصل کرنے والی کماری چار بھی سپٹا کو سمبانت کیا اس موقع پر چار بھی کی ماتا سلہ سپٹا بھی ساتھ تھی بتا دیں کہ راجے پال نے چار بھی کو ان کی اپلابری کے لیے بھائی دی کہا کہ کڑی محنت اور ماتا پیتا وہ گروجنوں کے آشروال سے انہوں نے یہ اپلابدی حاصل کی ہے جو انیوں کے لیے پرینہ دائک ہے بیٹیاں آج ہر کشیتر میں اتکرشت پردشن کر رہی ہیں بنیر کھڑ میں ڈوبے ماں بیٹا فرید آباد سے برجیشوری ماتا مندر میں ماتھا ٹکنے آئے تھے ہیماچل پردیش کے کانگڑا میں بنیر کھڑ میں ماں بیٹا ڈوب گئے فرید آباد سے برجیشوری ماتا مندر میں ماتھا ٹکنے آئے تھے آستہ کے چلتے بانگنگا میں نہانے چلے گئے ہیمکنڈ صاحب یاترہ پر جا رہے شردھالگوں کو ٹرک نے کچلا دو کی موت دو گھائل ہیماچل ہریانہ کی سیما پر بہرال بیرر کے سمیپ آج صوبہ ہوئے دردناک حالصے میں ایک مہلہ سمیت دو شردھالگوں کی موت ہو گئی جبکہ دو گھائل ہو گئی پولیس نے ٹرک چالو کو گرفتار کر لیا ہے پولیس حادثے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے وہیں جانکاری کے مطابق ہائیوے کے کنارے بہرال کے پاس اینٹون سے لادہ ٹرک اچانک انیانتری تھو گیا پہلے دوستی پھر ویڈیو کول اور چمبہ کے لڑکے نے کر دیا یہاں کانڈ اونہ زلے کے آمب کی ایک یوپتی نے چمبہ کے ایک یوپک پر اشلیل ویڈیو بنا کر شوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا روپ لگا ہے محلہ تھانا اونہ میں کی گئی یوپتی کی شکایت پر پولیس نے چمبہ کے ایک یوپک پر معاملہ درج کر جان شروع کر دی ہے وہیں پولیس کو دی شکایت میں یوپتی نے بتا کہ پچھلے سالے کارگرم میں حصہ لینے کے لیے منڈی گئی ہوئی تھی وہاں میری دوستی چمبہ کے ایک یوپک سے ہوئی ہم دونوں کی فون پر باتیں ہونے لگی وہیں اب یوپک نے بینا بتائے ویڈیو کول کر اس کی اشلیل ویڈیو بنا لی اب وہ دھمکارہ ہے یوپک نے دو الگ آئی ڈی بنا کر میری اشلیل ویڈیو وائرل کر دی ہے اترکت پولیس ادھیکشک سنجی بھاٹیا نے بتایا کہ پولیس نے شکایت کے ادھار پر چمبہ کے یوپک کے خلاب معاملہ درج کر جان شروع کر دی ہے کیندریہ وشبیدالے بھرے گا ٹیچنگ سٹاف کے سینتیس پد سات جولائی تک کرے آویدن ہمارچل پردیش کیندریہ وشبیدالے بھرے گا ٹیچنگ سٹاف کے سینتیس پد بھرے گا تیس پد نیمیت اور سات پد آنو بند آدھار پر بھرے جائیں گے پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور اسسسٹین پروفیسروں کے پدوں کے لیے ابھیرتی سات جولائی تک آویدن کر سکتے ہیں وہیں پدوں کو بھرنے کے لیے کیندریہ وشبیدالے پر بندن یادی سوچنا بھی جاری کر دی ہے پرنسپل کے سامنے شکشک کی پٹائی اگیات یوباؤں کی داداگیری مارپیٹ سی سی ٹی بھی کیمرے میں قیاد اپمنڈل برسر کے تحت ایک سرکاری سکول میں بیتے دنوں سکول شکشک کے ساتھ کیمپس میں ہوئی مارپیٹ ماملے میں اگیات یوباؤں کے خلاف برسر پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے بتا دیں کہ برسر کشیتر کے ایک سرکاری سکول کے پرنسپل کاریلے میں کچھ اگیات یوباؤں دوارہ سکول ٹیچر کی سریعام دھنائی کرنے کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہا تھا وہ اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کشیتر کے تین چار یوباؤں کہا سونی کے بعد پرنسپل کے سامنے بیٹھے شکشک کی سریعام دھنائی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کی سکول کیمپس کے سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی ریکورڈ ہو گئی ہے پولیس ادھکشک ہمیرپور آکریتی شرما نے کہا کہ مارپیٹ ماملے میں برسر پولیس میں ماملہ درج ہو گیا ہے وہیں پولیس نے ماملہ درج کر آگامی کاروائی شروع کر دی ہے ویتن ویسنگتیوں کو لے کر ایچار ٹی سی پریچالکوں میں روش 19 جون کی میٹنگ میں ٹکی آس ہیماچل پردیش ایچار ٹی سی پریچالک یونین کی ہمیرپور اکائی نے پردیس سرکار وہ نگم پربندن سے آگرہ کیا ہے کہ 19 جون سومبار کو بورڈ آف ڈاریکٹرز کی ہونے والی میٹنگ میں پریچالکوں کی ویتن ویسنگتیوں کو دور کیا جائے یہاں بات پریوہن نگم پریچالک یونین ہمیرپور ڈپو کی اکائی کے پردھان وینے رانہ نے آج کہی وہیں وینے رانہ نے کہا کہ پردیش کے مکہ منتری سکھ ویندر سنگھ سکھو نے ان کی سمسیا کو پندرہ دنوں میں سلجھانے کا آشواشن دیا تھا لیکن اب ایک مہینہ بیٹ جانے پر بھی سمسیا جس کی تأسیحی ہے رانہ نے کہا کہ پریوہن نگم کے پریچالک ہر موسم میں دن رات ویکٹ پرستیتیوں میں بھی امانداری سے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں تو یہ ہے آج دن بھر کے مکہ سمچار تو پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینکو آپ جرور سبسکرائی کریں دھنیوات جائے ہند جائے ہماشل